گلہ کٹ گیا ایک دور سے اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگے اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں یہ قاتل دور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراخ بجھا دیتی ہے اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں گلہ کٹ گیا ایک دور سے اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگے اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں یہ قاتل دور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراخ بجھا دیتی ہے اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں گلہ کٹ گیا ایک دور سے اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگے اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں یہ قاتل دور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراخ بجھا دیتی ہے اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے اور میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں گلہ کٹ گیا ایک دور سے اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگے اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں یہ قاتل دور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراخ بجھا دیتی ہے اور کیا گزرتی ہے